اگر پکا ارادہ ہو تو کوئی بھی کامیابی مشکل نہیں ہوتی بتائیں گے جائپور پولس کے ایک انیشیٹیف کے بارے میں جس کے ذریعے بچوں سے یون ہنسا پر لگام لگانے کی بڑی پہل کی جا رہی ہے خبروں میں اور دگی کرن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بھی جانیں گے وہی دکھائیں گے کہ کیسے افتراخر نے اپنے پرانے درد کو بھلا کر نئی شروعات کی ہے تمام خبروں کے علاوہ بات ہوگی چناوی خبروں کی میرا پردیش میری سرکار کے ذریعے تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈیا کی بات جیل جہاں اکثر زندگی کے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں سے اگر کھل جائے کامیابی کا راستہ تو یقیناً وہ کامیابی بہت خاص ہو جاتی ہے کہانی سامنے آئی ہے کوٹہ سے جہاں کی جیل میں بند ایک قیدی کے بیٹے نے آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن حاصل کر نئی مثال پیش کی ہے دلچسپ یہ ہے کہ اسے چھاتر نے پوری تیاری جیل میں رہ کر کی ہے آنکھوں کی چمک کامیابی کی کہانی کو خود ہی بیان کر رہی ہے پیوش نام کے اس چھاتر نے اپنے حوصلے اور ہونر کی بدولت جو مقام حاصل کیا ہے وہ پانا آسان نہیں ہوتا کوٹہ کی سنٹرل جیل سے نکلی ہے کامیابی کی یہ خاص کہانی جہاں حتیہ کے معاملے میں دوشی پھولچند میڑا نام کے قیدی کے بیٹے پیوش کی لگن نے وہ کر دکھایا جس کی امید ہی ان سلاکھوں کو دیکھ کر اکثر ٹوٹ جاتی ہے پیشے سے سرکاری ٹیچر پھولچند میڑا کو دوہزار ایک میں حتیہ کے ایک معاملے میں اپنے تین بھانجوں کے ساتھ آروپی بنایا گیا دوہزار سات میں عدالت نے پانچ دوشیوں کو آجیون کا راواز کی سزا سنائی جیل کی زندگی کاٹ رہے پھولچند سے جب بھی اس کی پتنی ملنے آتی تھی تو وہ ہمیشہ بیٹے کی پرورش کو لے کر فکرمند رہتا اس بیچ اچھے ویبہار کے چلتے پھولچند کو کوٹا کی کھولی جیل میں رکھ دیا گیا اس کے بعد پھولچند نے بیٹے پیوش اور پتنی کو اپنے پاس ہی بلالیا پڑھائی میں پیسے کی کمی نہ آئے اس کے لئے پھولچند نے مزدوری شروع کی تو وہیں پیوش نے ہسٹل کا خرچ بچانے کے لئے جیل کی کوٹھوی میں رہ کر ہی پڑھائی شروع کی پڑھائی کی پرستیتیاں بھی بلکل بیپری تھی اسی جگہ پہ پڑھائی کرنا اور پاری واری کی ستتیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے میں نے ان سے کہا جب کوچنگ کے لئے تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو جگہ بتائی میں نے کہا ہوسٹل کے لئے تو اپنے الاؤ کرنے سکتے ہیں پیسے نہیں ہیں آرتک تنگی ہے توڑی تو دس بارہ جار روپر مہینہ کہاں سے کیاستہ کریں تو اس نے ان پرستیتیاں کو باپتے ہوئے پتہ سے ہی انجینئرنگ کی تیاری کرنے کا حاصلہ ملا تھا پیوشکو لہٰذا اس نے خوب محنت کی اور شروعات میں ریزلٹ اچھا نہ ہونے کے بعد بھی ہار نہیں مانی ٹویلت سے پہلے کوئی ایسا ایم نہیں تھا پر میرے پتہ جی نے مجھے بولا اور میرے اور پریجنوں نے بتایا مجھے میرا ایم تھا میرا ایس وغیرہ کرنے کا ایم ایم ہوں پر میری کی تیاری کرنے کا ایم تھا تو تو حال فلال کی ڈیٹ میں ڈیٹ میں اے سی ٹی ہو ہی تھی ہوئے ہیں تو تو انہوں نے بھی ہری جو میں نے بتایا ہمیں کی انہوں نے بتایا ہمیں اس کے لئے انجینئرنگ والی انجینئرنگ والے اور ایٹی پتہ نے گناہ کیا وہ سزا کات رہا ہے مگر بیٹے کی زندگی پر پتہ کے گناہوں کا سایا بھی نہیں پڑا اپنے پتہ کے عتیب کو بھلا کر پیوشنے نئی زندگی شروع کی ہے اور پہلے قدم پر کامیابی پائی ہے جیل پرساسن بھی اپنے آپ کو غورانویٹ میں سبس کرتا ہے کیونکہ ایسی وشم پریشتیوں میں رہتے ہوئے بھی ایک بالک جو ہے وہ اپنے کامیابی کی شیڑیاں چڑھ رہا ہے کہتے ہیں حوصلے اگر مضبوط ہوں ارادے چٹان ہوں تو کوئی بھی مشکل راستہ نہیں روک سکتی جیل کی سلاکھوں کے بھیتر رہ کر زندگی کا بہتر راستہ تلاش کر لینے والے پیوشنے اس بات کو صحیح ثابت کر دکھایا ہے جیپر میں ہوئی دو وارداتوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مانسک ورکرتی کس قدر انسانیت کو تہس نہس کر سکتی ہے حالی میں دو سکولی بچیوں کے ساتھ ہوئی درندگی نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے کبھی سکول وینے والے انکل تو کبھی شراب کی نشے میں خریبی رشدار ننہی پریوں کو اپنی حوض کا شکار بنا رہے ہیں ایسے میں ان گھٹناوں کو کیسے روکا جائے یہ سوال سب سے اہم ہے کیونکہ ٹارگیٹ ننہی زندگی ہے راجتھانی جیپور میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شرم سار کرنے والی وارداتوں کی فہرس بے حد لمبی ہو گئی ہے آئے دن نزی سکولوں میں ایسے ماملے سامنے آتے رہتے ہیں جہاں بالواہینی سکول آٹو چالک اور کوئی قریبی دستیدار اپنی مانسک وکرتی کا شکار بچیوں کو بنا رہے ہیں نتیزہ یہ ہے کہ راجتھ سرکار کی اس ماملے پر کافی کرکری ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس پرشاسن مل کر اب یہاں ایک ایسے کاؤنسلنگ کارکرم کی شروعات کرنے جا رہا ہے جس کے مادھیم سے نہ صرف سکولی بچیوں کو good and bad touch کے بارے میں جانکاری دی جائے گی بلکہ بیٹیوں کو اس قدر جاگرپ کرنے کی یوج نہ ہے کہ وہ اپنے یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ کچھ غلط ہونے کی صورت میں آروپی کے خلاف ایک بلند آباز بن سکے اس کے لئے پولیس اور جیپور زلا پرشاسن شہر کے الگ الگ انجیو کے ساتھ مل کر سکولوں میں کام شروع کرنے جا رہے ہیں پرشاسن کے اور سے شروع کیے جا رہے ہیں اس کارکرم کے تحت ہر سکول میں ایک کاؤنسلنگ پینل بنایا جائے گا جس میں مہلا پولیس ادھکاریوں کو بھی شامل کیے جائے گا انجیو کے مدد سے سب ہی سکولوں کے ساتھ ساتھ ایسے علاقوں کی بچیوں کو بھی کاؤنسلنگ کے دائرے میں رکھا جائے گا جہاں باہر سے آئے پریواروں کی سنکھیہ زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں تو بچی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ good touch کیا ہوتا ہے bad touch کیا ہوتا ہے اور اگر کوئی problem ہو تو وہ کس کو complain کرے کبھی کبھی parents کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے تو ایک پہل کی طرف collector صاحب کے ساتھ جیپر کمیشنیٹ نے یہ شروع کیا ہے کہ سکول کو ہم لوگ involve کریں گے جس میں ہم نے بہت سارے انجیوز کو involve کیا تھا اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہم ایسے areas میں کام کریں جہاں پر بھیل بڑا کا علاقے ہوتے ہیں اس کارکرم کے ذریعے سکولوں میں جا کر نہ صرف بچیوں کو جاگروپ کیا جائے گا بلکہ سکولوں کے باہر سجھاؤں کے لیے box بھی لگائے جائیں گے جس کے مادھیم سے بچیاں اپنی شکایتوں کو پرشاسن تک آسانی سے پہنچا پائیں گے بچیوں کو جاگروپ کرنے کے لیے animated film میں بھی دکھائی جائیں گے جس کی پٹکتہ بچیوں کے ماہوز سے میل جول کھاتی ہوگی یہی نہیں پرشاسن کی یوجنا میں بچیوں کی مدد کے لیے انہیں سب ہی ہیلپ لائنوں کی جانکاری دینا بھی شامل ہے جیپور پرشاسن کی بانے تو پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آئی بارداتوں میں بچیوں کو شکار بنانے والا شخص یا تو مانسک روپ سے وکرت تھا یا پھر نشک آدھی تھا لہٰذا اس کارکر میں سکولوں کے لیے واہن چالکوں کی پرتال کا حصہ بھی شامل کیا گیا ہے اس صورت میں کسی بھی سکول میں اللہ پرواہی اس کی مانتہ کو خارج کر سکتی ہے وہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے آٹو ڈرائیورز ہیں ان کو ہم لوگ بہار ویوستے جن سے کریں ان کا ویریفیکیشن ہو اور ان کا ایک کوئی آئیکارڈ ہو جیسے کوئی بھی جنا ہو وہ کوئی آٹو لے رہا ہو تو وہ اس کو مانگ سکے کہ ہاں اس کا جو ڈیٹیل ریکارڈ ہوگا وہ ہمارے تھانوں میں رہے گا اور ایون جو آٹوز کے جو کاریالیں ہیں کل ملا کر ابھیان کی سوچ بہتر ہے لیکن سوال یہی کہ کاغذوں پر جو پلان بنایا گیا ہے کیا اسے ستھانی پولس اور پرشاسن دھراتل پر اتار پائے گی جیپور سے آشرتوش کے ساتھ بیرل پورٹ انڈیا 247 آگی بردی وکاس کے لیے اوڈیوگی کرن ضروری ہے مگر سوال اٹھتا ہے کہ آخر کس قیمت پر جس انسان کو بہتر زندگی دینے کے لیے ترقی کنارے دیے جاتے ہیں مگر ترقی کا خامیازہ بھی اسی انسان کو بھگتنا پڑے تو پھر وکاس کس کام کا معاملہ رائے بھری لکھا ہے جہاں انٹی پی سی کی راکھ کے اثر نے چار لوگوں کے آنکھوں کی روشنی چھین لی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پرشاسن کے لوگ ابھی تک اس راکھ کے نپٹارے کو لے کر گمبھیر بھی نظر نہیں آ رہے وکاس کی رفتار کو بڑھانے کے لیے اس تھاپت کی گئی انڈسٹری کے سائیڈ ایفیکٹس کا خامیازہ بھگت رہے ہیں یہ لوگ تصویریں رائے برے لی کے زلہ اسپتال کی ہیں جہاں آنکھوں کی روشنی گما چکے ایک پریوار کا علاج چل رہا ہے وجہ بنی ہے انٹی پی سی سے نکلنے والی راکھ جس کے اثر نے ایک پورے پریوار کی دنیا میں اندھیرہ کر دیا ہے رائے بریلی کے اونچہ ہار تھانا کشتر میں انٹی پی سی کے پاس بسا ہے گاؤں گرودیال کا پوروہ یہ گاؤں لمبے وقت سے انٹی پی سی سے نکلنے والی راکھ کے چلتے تمام بیماریوں کی چپیٹ میں ہے زہریلی راکھ کے اثر نے ناکے والے لوگوں کے دینک جیون پر پرباو ڈالا ہے بلکہ یہ راکھ فصلوں کو بھی اکثر برباد کر دیتی ہے لمبے وقت سے لوگ مانگ کرتے رہے ہیں کس راکھ کا نپٹارہ کیا جائے مگر پرشاسن کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی پرشاسن حرکت میں تب آیا جب راکھ کے اثر سے ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی پھر کیا تھا آنن فانن میں پرشاسن اور سواست ویبھاگ کی ٹیمیں گاؤں پہنچیں اور لوگوں کو علاج کے لیے زلاسپتہ لائے گیا چار پیسنٹ ایسے ہیں جن کو دکھائی نہیں پڑا رہا کچھ ہیلس کیمپ ہوا تھا اس کے بعد سے ان کا کہنا ہے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا زلاسپتہ لائے گیا تو راکھ میں جیسا ڈسکے سنوہا در سرسے تو مہا کے فردان جی ان سے میری بات بھی ہوئی تھی اور میں نے پھر صوبے ان کو گاڑی بھی جوائی ایک سو آٹھی اس سے ان کو سیرہ یہاں پہ ٹیمٹک آسٹر لائے گئے اس کے جان چل لائے گئے ارے آن نیتر ویبھاگ نے ان کی جان چل لائے گئے پرارمڈک جان کہری میں یہ آیا ہے کہ پچھلے دھائی سالوں سے بہرحال اندھیپن کے شکار پریوار کا علاج چل رہا ہے مگر گاؤں میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو زہریلی راہ کے چلتے پریشان ہیں پرشاسن نے علاج میں جو تتپرتہ دکھائی ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر سوال بڑا یہ کہ انڈسٹری لگانے سے پہلے اس کے کچھرے کے نپٹارے کا انتظام بھلا کیوں نہیں کیا جاتا کیا اس گھٹنا کی بات بھی پرشاسنک مشینری حرکت میں آئے گی تاکہ اوروں کی زندگی میں اندھیرہ نہ ہو روحیت مشرا انڈیا 247 رائے بھریلی آگے بردے 2013 میں آئے آبدا کی کڑوی یادو کو بھلا کر اترا کھڑکی چار دھام یادرہ ایک بار پھر سے شباب پر ہے لگاتار کوششیوں اور بہتر انتظاموں نے تیرتھ یادریوں کا بھروسہ مضبوط کیا ہے نتیجہ چار دھام یادرہ میں یادیوں کے سنکھیاں نے اس بار سارے ریکارڈ ٹوڑ دیے ہیں حالانکہ مونسون کے چلتے یادرہ دھیمی پڑی ہے مگر اب تک ایک نیا ریکارڈ بن چکا ہے پہاڑوں پر روزگار کا ایک بڑا زریعہ ہے چار دھام یادرہ سال 2013 میں آئی بھیشن آبدا کے بعد اس یادرہ پر مانو گرہنٹ سا لگ گیا تھا جس کا خامیازہ یہاں کے روزگار اور پرٹن انڈرسٹری پر دیکھنے کو مل رہا تھا مگر اب تین سال بار پرانی کڑوی یادیں پیچھے چھوٹ چکی ہیں جس کی گواہی دے رہی ہے یادریوں کی وہ سنکھیا جس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس سال 9 مئی کو شروع ہوئی چار دھام یادرہ کی 52 دن بیٹ چکے ہیں ان دو مہینوں میں قریب 8,24,424 یادری چار دھام کی یادرہ کر چکے ہیں اس سے پہلے 2014 میں 2,686 یادری پہنچے تھے حالانکہ مونسون کے چلتے یادریوں کی سنکھیا تھوڑی گھٹی ضرور ہے مگر اب تک آئی سنکھیا یہ بتا رہی ہے کہ ستمبر میں یادریوں کی سنکھیا میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اس سال کی یادرہ کی شروعاتی آکڑوں نے ناکیبل اترہ خند میں تھپ پڑے پرٹن ویفصائی میں تیزی لادی ہے بلکہ یادرہ مارک سے جڑے ہزاروں لوگوں کو ایک بار پھر روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے بیتے دو مہاہ میں پرٹکوں نے جس طرح اتصاہ دکھایا ہے اس نے امید جگہ دی ہے کہ ایک بار پھر پہاڑوں کے اچھے دن آنے والے ہیں اترہ خند میں لوگوں کے روزگار کا مکھے زریعہ ہے پرٹن جس کے لیے چار دھا میاترہ ایک بڑی بھومکا نبھاتی ہے تین سال سے تھپ پڑے ٹورزم سیکٹر میں آئی نئی اورجہ یہ بتا رہی ہے کہ چار دھا میاترہ کو لیکر بنا بھے کا ماہور ختم ہو چکا ہے اور اترہ خند پرٹن ایک بار پھر واپس پٹری پر لوٹ چکا ہے رشی کے سیاشی ڈوبھال کے ساتھ بیرر پورٹ انٹیا 24-7